بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 کا ترجمہ پڑھیں گے تو انہیں شروع کرتے ہیں پر مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لٹا دیے جاؤ گے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں میں ہوں گا بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تو تم مجھے سنو کہا گیا بہشت میں داہل ہو جا اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے ایک ساتھ چنگار کے سوا اور کشنا تھا پس بس وہ اسی دم بجھ گئے ہائے ان بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا مگر یہ کہ وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاکہ ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیا جائیں گے اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغت بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمیں بھی جاری کر دیئے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا کیا وہ شکر نہیں کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ان سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ہد ان کی جانوں سے بھی اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے اور ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لئے چلتا رہتا ہے یہ بہت بڑے غالب علم والے رب کی تقدیر ہے اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کا رکھی ہیں یہاں تاکہ کھجور کی پرانی تہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جوا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے اور سب اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے اباؤ اجداد کو بری کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا اور ہم نے ان کے لئے کئی سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لئے کوئی فریادرس ہوگا اور نہ وہ بچا جائے سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے اور یہ ایک مقررہ وقت تاکہ مدت کا فائدہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اسے روگردانی کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے رائے ہدا میں حرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کھانا کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو ہدھی کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو وہ لوگ صرف ایک صحت چنگاری ہی کے منتظر ہیں جو انہیں پکڑ لے گی اور واپس میں جگڑ رہے ہوں گے پھر وہ نہ تو وسیعت کرنے ہی کے قابل رہیں گے اور نہ اپنے گار والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے اور جس وقت سور دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ فوراں قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہمیں کس نے ہماری ہاپ گاہوں سے اٹھا دیا وہی تو ہے جس کا حدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول نے سچ فرمایا تھا یہ مہد ایک بہت صحت چنگار ہوگی تو سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے بے شک اہل جنت آج دل پسند مشاگل میں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں گنے سائیوں میں تحتوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گے اور ان کے لئے اس میں میوہ ہوگا اور ان کے لئے ہر وہ چیز مجسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے تم پر سلام ہو یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا یا مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ یا بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے اور بے شک اس میں تم میں سے بہت سی حلقت کو گمراہ کر ڈالا پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا آج اس دوزخ میں داہل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کی عمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمائی کرتے تھے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاؤں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں جسے قوت و طبیعت میں واپس پلٹا دیتے ہیں پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شائعان نشان ہے یہ تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اس شخص کو در سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمانے حجت ثابت ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہوئی محلوق میں سے ان کے لئے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا تو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لئے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور یہ ان کے لشکر ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے پس ان کی باتیں آپ کو رنجدہ حاتر نہ کر دیں بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی کترہ سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر صحت جگرالو بن گیا اور ہمارے لئے مسالے بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر محلو کو جاننے والا ہے جس نے تمہارے لئے سرسر درخت سے آگ پیدا کی پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قاضر نہیں کہ ان جیسی تحلیق دوبارہ کر دے کیوں نہیں وہ بڑا پیدا کرنے والا حوب جاننے والا ہے اس کا عمر فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شیئے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے سورت الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے کتار در کتار صف بستہ جماعیتوں کی پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر صحتی سے جڑکنے والی جماعیتوں کی پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والی جماعاتوں کی بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے اور طلوع افتاب کے تمام مقامات کا رب ہے بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا وہ آلویں بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہیں مگر جو ایک بار جپٹ کر اچک لے تو وہ چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ان سے پوچھئے کیا یہ لوگ تحلیق کیے جانے میں زیادہ سخت ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے تحلیق فرمایا ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے بلکہ آپ تو عجب فرماتے ہیں اور وہ مزاق اڑاتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے تھے جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمہ سہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی اٹھائے جائیں گے فرما دیجئے ہاں اور بلکہ تم زلیل و رسوا بھی ہوگے بس وہ تو محض ایک صحت جڑک ہوگی تو سب اچانک دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ تو جزا کا دن ہے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ان سب ظالموں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو اور ان کو جنہیں وہ پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزہ کی راحت پر لے چلو اور انہیں روکو ان سے پوچھ گچھ ہوگی تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو وہ ہدھ گردنے جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں کہ وہ کہیں گے بے شاک تم ہی تو ہمارے پاس دائن طرف سے آیا کرتے تھے کہیں گے بلکہ تم ہدھ ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہدھ سرکش لوگ تھے پس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا بے شک ہم ہدھ گمراہ تھے پس اس دن عذاب میں وہ باہم شریک ہوں گے بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک دیوان شاعر کی حاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے مگر اللہ کے وہ برگزیدہ منتحب بندے جنہیں رہائی مل چکی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رزق حاصل مقرر ہے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تقریم ہوگی نعمتوں اور راحتوں کے باغ میں وہ تحتوں پر مسند لگائے آمنے سامنے ان پر چھلکتی ہوئی شراب کے جام کا دور چال رہا ہوگا جو نہایت سفید ہوگی پینے والوں کے لئے سرسر لذت ہوگی نہ اس میں کوئی ضرر یا سر کا چکرانہ ہوگا اور نہ وہ اس سے بہک سکیں گے ان کے پہلو میں نگاہیں نیچے رکھنے والی بڑی حوبصورت آنکھوں والی ہوں گی کوئی گرد و گبار سے محفوظ انڈے ہوں پھر وہ آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے کا حال اور حوال دریافت کریں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ملنے والا تھا وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا پھر وہ کہے گا کیا تم اسے جانکر دیکھو گے پھر وہ جانکے گا تو اسے دوزر کے وسط میں پائے گا کہے گا ہدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلا کر ڈالے اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا سو کیا جنتی پر پوچھیں گے کہ اب ہم مریں گے تو نہیں اپنی پہلی موت کے سوا اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے گا بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے ایسی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بلا یہ مہمانی بہتر ہے یا زکوم کا درخت بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لئے عذاب بنایا ہے بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے اس کے ہوشے ایسے ہیں گویا شیطانوں کے سر ہوں پس وہ اسی میں سے کھانے والے ہیں اسی سے پیٹ برنے والے ہیں پھر یقیناً اس کے لئے اس پر ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا پھر یقیناً ان کا دوزخ ہی کی طرف پلٹنا ہوگا بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا سو انہی کے نقشے قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں وہ در حقیقت ان سے قبل پہلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو گئے تھے اور یقیناً ہم نے ان میں سے ان میں بھی در سنانے والے بیجے تھے سو اب دیکھئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے سوائے اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندوں کے اور بے شک ہمیں نخ نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریادرس ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو صحت تکلیف سے بچا لیا ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر حیر باقی رکھا سلام ہو نوخ پر سب جہانوں میں بے شک ہم نیکوں قاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندے تھے پھر ہم نے دوسروں کو غر کر دیا بے شک ان کے گروہ میں اسے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر کی ہوئے جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سیوہ معبودوں کا ارادہ کرتے ہو برا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے پھر ابراہیم نے انہیں ایک نظر ستاروں کی طرف کی اور کہا میری طبیعت مزمحل ہے سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ان کے معبودوں کے پاس ہموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں ہو پھر ابراہیم نے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے لگے پھر لوگ میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم ان کو پوچھتے ہو جنہیں تراشتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے کاموں کو حلق فرمایا ہے وہ کہنے لگے ان کے لئے ایک عمرض بناو پھر ان کو سہت بڑکتی آگ میں ڈال دو غرض انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی سو ہم نے انہی کو نیچہ دکھا دیا پھر ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا دعا کیا اے میرے رب سالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل کی بشارت دی پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا ابراہیم نے فرمایا اے میرے بیٹے میں حاب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں سو گھوڑ کرو کہ تمہاری کیا رائے ہیں کہا ابباجان وہ کام کر ڈالی ہے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پھر جب دونوں جگ گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بال لٹا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ ابراہیم واقعی تم نے اپنا حاب سچا کر دکھایا بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے اس کا ذکر حیر برکرا رکھا سلام ہو ابراہیم پر اور ہم اسی طرح محسنوں کو صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی وہ بھی سالحین میں سے نبی تھے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل فرمائی ان دونوں کی نسل میں نیک و کار بھی ہیں اور اپنے جان پر کھلے ظلم شار بھی وہ بے شک ہم نے موسیٰ اور حرون پر بھی احسان کیے اور ہم نے ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سہت تکلیف سے نجات بخشی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا اور ہم نے ان دونوں کے حق میں پیچھے آنے والوں میں ذکر حیر باقی رکھا سلام ہو موسیٰ اور حرون پر بے شک ہم نیک و کاروں کو اسی طرح سلا دیا کرتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے یقین علیہ آس رسولوں میں تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے کیا تم بال کو پوچھتے ہو سب سے بہتر حالوں کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے تو ان لوگوں نے کہا علیہ آس کو جھٹلایا پس وہ حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے اور ہم نے ان کا ذکر حیر پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا سلام ہوں علیہ آس پر بے شک ہم نیکوں قاروں کو اسی طرح صلاح دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور بے شک لوت رسولوں میں سے تھے جب ہم نے ان کے سب گار والوں کو نجات بخشی سوائے اس بڑیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاکہ ڈالا بے شک تم لوگ ان پر صبح کے وقت بھی گزرتے ہو رات کو بھی پھر بھی کیا تم اکل نہیں رکھتے اور یونس واقع رسولوں میں سے تھے پھر جب وہ بری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے پھر انہوں نے کورا ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے پھر مشلی نے ان کو نگل لیا اور وہ نادم رہنے والے تھے پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مشلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے پھر ہم نے ان پر قدو کا بیلدہ درخت اگایا اور ہم نے انہیں ایک لاکھ شائع سے زیادہ افراد کی طرف بیجا وہ لوگ امان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا پس آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت حاضر تھے سن لو وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلوں میں بیٹیوں کو زیادہ پسند فرمایا ہے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا انصاف کرتے ہو کیا تم گور نہیں کرتے کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتے مقرر کا رکھا ہے حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں مگر اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے پس تم اور جن کی وہ تم پرستش کرتے ہو تم سب اللہ کے حلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا گرنے والا ہو اور کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے یقیناً ہم توہد سب بستہ رہنے والوں ہیں اور یقیناً ہم توہد اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتے پھر وہ اس کے منکر ہو گئے سو وہ انقریب جان لے گئے اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بیجے ہوئے بندوں کے حق میں پہلے سادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی مدد جافتہ لوگ ہیں اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے پاس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے سو انقریب دیکھ لیں گے اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے ہواش مند ہیں پھر جب وہ ان کے سامنے اترے گا تو ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی جنہیں ڈرائیا گیا تھا پس آپ ان سے تھوڑی مدد تک توجہ ہٹائے رکھئے اور انہیں دیکھتے رہیے سو انقریب دیکھ لیں گے اور آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان سے پاک ہے اور جب وہ بیان کرتے ہیں اور تمام رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں تو جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ حرق مانے رہے ہیں سعود ذکر کرنے والے قرآن کی قسم بلکہ کافر لوگ ہمیت و تکبر میں محالفت اور عداوت میں مبتلا ہیں ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے حلا کر دیا تو وہ پکارنے لگے حالانکہ اب حلاثی کا وقت نہیں رہا تھا انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے اور کفار کہنے لگے یہ یادوگر ہے بہت چھوٹا ہے کیا اس نے ان سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے ان کے سردار چل کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں پر ثابت قدم رہو یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض ہے اور ہم نے اس کو آخری ملت میں بھی نہیں سنا یہ صرف خود ساحتہ جھوٹ ہے کہ ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر اتارا گیا ہے بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزا نہیں چکھا کہ ان کے پاس آپ کے ریپ کی رحمت کے حضانے ہیں جو غالب ہے بہت عطا فرمانے والا ہے یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین میں زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہد ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں لشکرو میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست ہردہ ہونے والا ہے ان سے پہلے قوم نوخ نے اور آدھ نے اور بڑی مضبوط حکومت والے فرعون نے جھٹلایا تھا اور سمود نے اور قوم لوت نے اور آئیکہ کے رہنے والوں نے بھی جھٹلایا تھا یہی وہ بڑے لشکر تھے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واجب ہو گیا اور یہ سب لوگ ایک نہایت صحت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھئے اور ہمارے بندے دعوت کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے ہر ایک ان کی طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے انہیں حکمت و دنائی اور فیصلہ کن اندازہ حتاب عطا کیا تھا کیا آپ کے پاس جگڑنے والوں کی حبر پہنچی جب وہ دبار پھاند کر عبادتگاہ میں داہل ہو گئے جب وہ دعوت کے پاس اندر آگے تو ان سے گبرائے انہوں نے کہا گبرائیے نہیں ہم ایک مقدمے میں دو فریق ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں وہ حد سے تجاوز نہ کرنا اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کر دیں بے شک یہ میرا بائی ہے اس کی نینال میں دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے پھر کہتا ہے یہ میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں مجھے دبا لیتا ہے دعوت نے کہا تمہاری دنبی کو اپنی دنبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم پر زیادتی کی ہے اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور دعوت نے حیال کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قربحاس ہے اور عالی مقام ہے اے دعوت بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور ہوائش کی پیروی نہ کرنا پر نہ تمہیں رائے ہدا سے بٹکا دے گی بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بٹک جاتے ہیں ان کے لیے صحت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ایک کائنات دونوں کے درمیان ایسے بے مقصد و بے مسلحت نہیں بنایا کافر لوگوں کا حیال و نظریہ یہ ہے سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمال سالحہ بجا لائے ان لوگوں کو جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے یہ کتاب برکت والی ہے جیسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانشمند لوگ اس کی آیتوں میں گروہ فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان بکشا وہ کیا ہو بندہ تھا بے شک وہ بڑی کسر سے توبہ کرنے والا ہے جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت صبح رفتار امدہ گوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں یہاں تاکہ سورج رات کے پردے میں چھپ کیا انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لاؤ تو انہوں نے تلوار سے ان کی پندلنیاں اور گردنیں کار ڈالیں اور بے شک ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی ہم نے ان کے تحت پر ایک عجیب الحق جسم ڈال دیا پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پالی عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو مجسر نہ ہو بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ان کے لئے ہوا کو تابع کر دیا وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں وہ پہنچنا چاہتے اور کل جنات اور ہر ممار اور گوتا زن ان کے تابع کر دیئے دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اشاد ہوا یہ ہماری عطا ہے احسان کرو یا روکے رکھو کوئی حساب نہیں اور بے شک ان کے لئے ہماری بارگاہ میں حصوصی قربت اور آہرت میں امدہ مقام ہے اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی عذیت اور تکلیف پہنچائی ہے اشاد ہوا تم اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ تھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لئے اور پینے کے لئے اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل ایال اور ان کے ساتھ ان کے برابر عطا کر دیئے ہماری طرف سے حصوصی رحمت کے طور پر اور دانشمندوں کے لئے نصیحت کے طور پر اے ایوب تم اپنے ہاتھوں میں تنکوں کی جھاڑ پکڑ لو اور اس سے اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا ایوب کیا ہو بندہ تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یکوب کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے بے شک ہم نے ان کو آہرت کے گھر کی یاد کی حاصلت کی وجہ سے چن لیا تھا اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منطحب اور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے تھے اور آپ اسماعیل اور الجیسی اور ذلکفل کا بھی ذکر کیجئے اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے یہ وہ ذکر ہے اور بے شک پرہزگاروں کے لئے امدہ ٹھکانہ ہے جو دائمی اقامت کے لئے باغات ادن ہیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے اور وہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اسے بہت سے امدہ پھال اور میوے اور شربت طلب کرتے رہیں گے ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر ہوں گی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روزہ حساب کے لئے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک یہ ہماری بخشش ہے اسے کبھی بھی ہتم نہیں ہونا یہ اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ ہے وہ اس میں داہل ہوں گے تو وہ بہت ہی برا بچھونا ہے یہ بس انہیں یہ چکھنا چاہیے کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے اسی شکل میں اور بھی ترہ ترہ کا عذاب ہے اور یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گستی چلی آ رہی ہے انہیں کوئی حوش آمدید نہیں بے شک وہ دوزخ میں داہل ہونے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراہی نصیب نہ ہو اور تم ہی نے یہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ بری قرارگاہ ہے وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے یہ ہمارے لئے پیش کیا تھا تو اسے دوزخ میں دگنا عذاب بڑھا دیں وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم اشخاص کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان کا مزاک اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں چون پہچانے سے چون گئی تھیں بے شک اہل جہنم کا آپس میں جگڑنا یقیناً حق ہے فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یقتہ ہے سب پر غالب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے بڑی عزت والا بڑا بخشنے والا ہے فرما دیجئے وہ بہت بڑی حبر ہے تم اسے مو پھیرے ہوئے ہو مجھے تو عالم بالا کی جماعت کی کوئی حبر نہ تھی جب وہ تہلی کے آدم کے بارے میں بحث و تحمیز کا رہے تھے مجھے تو وہی کی جاتی ہے مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنے رخ پھونگ دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا پس سب کے سب فرشتوں نے بالا جماعت سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اشارت فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جیسے میں نے اپنے دست کرم سے بنایا ہے کیا تُو نے تکبر کیا یا تُو بلند رتبہ تھا اس نے کہا میں اسے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تُو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اشارت ہوا سو تُو یہاں سے نکل جا بے شک تُو مردود ہے اور بے شک تُو جو پر قیامت کے دن تک میری لانت رہے گی اس نے کہا ہے پروردگار پھر مجھے اس دن تک محلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اشارت ہوا بے شک تُو محلت والوں میں سے ہے اس وقت کے دن تک جو مقرر ہے اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں انسوب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ اور برگزیدہ ہیں اشارت ہوا پس حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں اور میں تُو سے جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لئے نصیحت ہی ہے اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا سورة الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی عظمت والا بڑی حکمت والا ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لئے عطاعت و بندگی کو حالس رکھتے ہوئے کریں سن لو عطاعت و بندگی حالستن اللہ ہی کے لئے ہے اور جن کفار نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ احتلاف کرتے ہیں یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے بڑا ناشکر گزار ہے اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ اولاد بنائی تو اپنی محلوک میں سے جسے چاہتا منتحب فرما لیتا وہ پاک ہے وہی اللہ ہے جو یکتا ہے سب پر غالب ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کو دن پر لپیڑتا ہے اور دن کو رات پر لپیڑتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مسہر کا رکھا ہے ہر ایک مقرب وقت کی حد تک چلتا ہے حبردار وہی غالب بڑا بخشنے والا ہے اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی حلیہ سا پیدا فرمایا پھر اسی سے اس جیسا جوڑا بنایا پھر اس نے تمہارے لیے آٹھ جانور جوڑوں کی صورت میں مہیا کیے وہ تمہاری ماں کے رحموں میں یہ تحلیقی مرحلے سے اگلے تحلیقی مرحلے میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے تین قسم کے تاریخ پردوں میں مکمل فرماتا ہے یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں ان کاموں کی حبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے بے شک وہ سینے کی پوشیدہ باتوں کو ہوب جاننے والا ہے اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے پھر جب اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے دعا کیا کرتا تھا اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بٹکا دے فرما دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو بے شک دو ذہیوں میں سے ہے بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے آخر سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت و اقل مند لوگوں کے لیے ہی ہے تو پس نصیحت و اقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں فرما دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقویٰ احتیار کرو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صحبان احسان ہوئے بہترین صلح ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کے عجر کا بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنی اطاعت و بندگی کو اس کے لیے حالس رکھتے ہوئے سر انجام دوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنے دین کو اسی کے لیے حالس رکھتے ہوئے سو تم اللہ کے سوا جن کی جاہو پوجا کرو فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو حسارے میں ڈالا یاد رکھو یہی کھرا نقصان ہے اور ان کے لیے ان کے اوپر آکے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آکے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں بس مجھ سے ڈرتے رہو اور جو لوگ بطوں کی پرسش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشحبری ہے پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ باتوں کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلوں کی اتباہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہیں اور یہی لوگ اکل مند ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزہی ہو چکا ہو لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بالہانے بنائی گئے ہوں گے ان کے نیچے نہر روان ہوں گی یا اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ کی حلاف ورزی نہیں کرتا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں اس کے چشم روان کیے پھر اس کے ذریعے کھیتی کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جدہ گانا ہوتے ہیں پھر وہ ہشک ہو جاتی ہے پھر تو اسے زرد دیکھتا ہے پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں اکل والوں کے لیے یہ نصیحت ہے بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائد ہو جاتا ہے پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس میں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی ہیں پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حادی نہیں ہوتا بلا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بدعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے ایسے لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جو ٹلایا تھا سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ انہیں کچھ شعور ہی نہ تھا پس اللہ نے انہیں دن کی زندگی دنیا کی زندگی ظلط اور رسوائی کا مدد چکھا دیا و یقیناً آہرت کا عذاب کہیں بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے در حقیقت ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حصل کر سکیں قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ جس میں ذرا بھی کجی نہیں تاکہ وہ تقوی احتیار کریں اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد احلاق بھی ہوں اور بہم جگرالو بھی اور ایک ایسا شخص جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو کیا یہ دونوں حالات کے لحاظ سے یقصہ ہو سکتے ہیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک آپ کو موت آنی ہے اور یقینا مردہ ہو جائیں گے پھر برشوت تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جگڑا کرو گے صدق اللہ العظیم